دوستو اگر آپ بھی آئی پیل 2024 کی خوش مہنگ قیادوں کو مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلورو کے خلاف لکھنو کے تیج گنباج مہنگ قیادوں نے ایک بار پھر سے مچائے کو حرام جس کو دیکھ کر اب ویرات کولی بھی رہ گئے حیران تو آخر کون ہے وہاں بھارتی یو ایس سپرسٹار جس نے کر دیا ایک 140 کروڑ دیش واسیوں کو حیران دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بینگلورو اور لکھنو کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لکھنو کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کو ہیرو رہے رمینگ قیادوں نے اپنی قاتلانہ گینباجی سے سب ایک پرابت کر دیا ہے تو آخر کون ہے وہاں بھارتی تیج گنباج جو آئی پیل 2024 کی خوش بن چکا ہے اس کی پوری بائیگرافی کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ پیستیج گنباج میں کیا دو کشاندر گنباجی کو دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل بھارتی کھلاریوں کے لیے کافی زیادہ لابدائق ثابت ہوا ہے آئی پیل کے جریعے بھارت کے چھوٹے چھوٹے یوہ کھلاریوں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملتا ہے اور ہر سال آئی پیل کے جریعے کئی یوہ بھارتی کھلاری ٹیم کے اندر اپنی جگہ بنا پاتے ہیں دس پرکار سے پچھلے سال رنکو سنگھ نے آئی پیل 2024 کے اندر بہتر پردشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے اندر جگہ بنائی آئی پیل 2022 کی خوش بننے کا کام کیا اسے طریقے سے اس بار ایک اور کھلاری کا نام سامنے آئے ہے یہ سپرشٹار کوئی اور نہیں بلکہ لکھنو کی ٹیم کے طرف سے کھیلنے والا یوہ تیج گنباج مینک یادو ہے جیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے مینک یادو جنہوں نے اپنے دو میچ ابھی تک کھیلے اور ویروہ دی ٹیم میں تین تین وکٹ لینے کے ساتھ ویروہ دیم کو چاروں کھانے چتے کیا ہے اور میں نے اپنی میچ کا آوارڈ ریکارڈ حاصل کرتے ہوئے دنیا کا دھیان اپنی طرح پاکاشت کر لیا دراصل یہ کھلاری کافی زیادہ تیج گنباج ڈالتا ہے اور یہی کارنے کی پوری دنیا کے نظر میں وہ کھلاری اب آ چکا ہے کیونکہ بھارت کی دھرتی پر تیج گنباجی کرنے والے کھلاری کافی کم ہیں لیکن پچھلے سال امران ملک کی شاندار گنباجی کے بعد اب ایک بار تو پھر سے دوسرا ایکسپریس کھلاری بھارت کو جنب میں مل چکا ہے اس یوہ گین ماج نے پچھلے میچ کے اندر ایک سو چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے گین ڈالی اور دوسرے ہی آئی پیل میچ میں ایک سو سنتاون پرتی کلومیٹر کے ربطار سے گین ڈال کر سب ایک پروحابیت کیا حالانکہ اس یوہ گین مہنگ کی آدھو کا جیبن کافی زیادہ سنگھر سے بتیت رہا ہے ایکیس سال کے مہنگ کی آدھو کا جنب سترہ جون دوہزار دو کو ہوا جنہوں نے اپنی پڑھائی دلی کے بچپن سے کی بچپن میں پندر سال کی عمر میں مہمون ہے پتہ لگ گیا کہ وہ ایک قابل گنباج بن سکتے ہیں جس کے چلتے انہوں نے بائیس اکٹوبر کو اندر گھریلیو کرکٹ کی شروعات کر سب ہی کو پروحابیت کرنا پرارم کیا اس دوران انہوں نے دلی کے لیے ویجہ ہزاری ٹوپیم ڈیبیو کیا اور سیق مستاق علی ٹوپیم بھی اپنا ڈیبیو کی طرف ڈلی کی طرف سے کیا حالکہ اکٹوبر دوہزار بائیس کے انت میں ہریانہ کے خلال پلیسٹے میں اپنا پردور پران کرتے ہوئے انہوں نے سب بھی پروحابیت کر دیا اور اس خلالی کو آئی پیل دوہزار بائیس کی بڑی نیلامی میں لکھنا انہوں نے شامل کر لیا بیس لاکھ میں اور اس کے بعد آئی پیل دوہزار تیس سیزن میں انہوں کا کھیلنے کا موقع نہیں ملا اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھنواز